تیز بارش میں چاروں کے چاروں ایک اچھاتے کی نیچے نورٹ سٹیشن پہنچ گئے پہنچنے کے بعد ہیتیاں جانے کے ساتھ مستی میں بیزی تھا تبھی مو نے کچھ میوزک سنا اور وہ دیکھتا ہے تو وہاں پہ ایک گٹار شوپ تھی وہ ان گٹار کو دیکھتا رہا مطلب کہ شاید اسے وہ گٹار لینا ہو تبھی ہیتیاں اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اندھا جلدی کہاں پہ جارے ہو مو جانے لگا اور کہتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں تو کیا وہ بھی مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے ہیتیاں کہتا ہے تیان سے جانا گم مت ہو جانا مو اسے گالی دے کے چلا گیا اور ہیتیاں سمجھ گیا تھا کہ شاید مو کو وہ گٹار لینا تھا پھر اگلے سینہ تھا ہیتیاں گھر پہ تھا شاہر کے بعد اپنے بال سکھا رہا تھا وہ کھانا کھانے والا تھا اور شاید میگزین بھی دیکھنے والا تھا لیکن ابھی وہ مو کے ساتھ چیٹ کرنے لگا اس نے لکھا کہ شاہو مو چلو چیٹ کرتے ہیں مو نے لکھا کہ میں ابھی آن اویلیبل ہوں ہیتیاں نے لکھا کہ ہاں فیزیکل یا پھر ایموشنالی ویسے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مو ٹوائلیٹ میں تھا اور وہ سوچتا ہے کہ اس کمینی کی وجہ سے میرا پورا کانسٹریشن چلا گیا اس نے لکھا کہ مجھے پریشان مت کرو ہیتیاں نے لکھا کہ اب تو میں اور زیادہ کیوریوس ہوں اور اس نے ویڈیو کال کیا مو کا فون وائبریٹ ہوتے ہی گلتی سے اس نے پیکپ کر لیا چٹکے کہ مہارے فون اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور وہ سوچتا ہے کہ اوہ نو یہ تو ویڈیو کال ہے اب میں اسے بند کیسے کروں ہیتیاں فون میں کہتا ہے کہ ہیلو شاہو مو تم کیا کرے ہو لیکن اس کے شاہو مو کے ہاتھ سے اس کا فون نیچے گر گیا تھا اور وہ اس کے مین پارٹ پہ ہی گرا وہ دورن تھی اپنا فون دور لے لیتا ہے اور چلاتے ہوئے ہیتیاں کو گالی دیتا ہے کہ گدے ہیتیاں ہیتیاں نے اس کے امید نہیں کی ہوگی لیکن اسے دیکھنے مل گیا دوسری اور جانی جب رات کو ہومبرک کرنے بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے اس نے زینگشی کو کال کیا اور کہا کہ آج تو ہومبرک بہت زیادہ ہے تو پھر چلو ہم آدھ آدھ کر لیتے ہیں پہلے کی تین پیجز تم کرنا اور آخری کی تین پیجز میں کروں گا اور تمہارا ہو جائے اس کے بعد مجھے آنسر بھیج لینا زینگشی نے کہا کہ یہاں ٹھیک ہے اور وہ اپنا ہومبرک کرنے لگا ایک گھنٹے کے بعد زینگشی کی چھوٹی بہن زیچین اس کے لیے ایپس لے کے آئی زینگشی کو ہومبرک کرتے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ میں نے تو کب کا اپنا ہومبرک فنش کر لیا آپ انہیں سلو کیوں ہو زینگشی کہتا ہے کیونکہ میرا ہومبرک تھوڑا مشکل ہوتا ہے تب ہی زینگشی کا فن وائبریٹ کرنے لگا تو زینگشی نے وہ دیکھے کہتی ہے کہ جین بھائیہ کا میسیج ہے زینگشی پریشان ہو گیا کہ ہم دونوں ہومبرک میں چیٹنگ کر رہے ہیں یہ اگر میری چھوٹی بہن کو پتا چل گیا تو یہ بہت برا ہوگا مذہب کی وہ ایک اچھا بھائی ہونے کے ناتے یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہومبرک میں چیٹنگ کر رہا ہوں یہ اگر میری بہن کو پتا چل گیا تو وہ ایسا ہی سوچے گی کہ میرے بھائیہ چیٹنگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی تو اپنی بہن پر برا اثر نہ پڑے اس لیے زینگشی ایسا سوچ رہا ہوگا زینگشی نے وہ میسیج چیک کرنے والی تھی کہ میں دیکھ لیتی ہوں لیکن زینگشی نے ترنت ہی اپنا فون دور لے لیا اور زور سے کہا کہ نہیں زینگشی نے رونے لگی اور کہتا ہے کہ پہلے تو آپ مجھے دیکھنے دیتے تھے بھائیہ اب آپ مجھ سے سیکریٹ چھپا رہے ہو اب آپ پہلے جیزے بلکل بھی نہیں رہے زینگشی کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم تو بس ہمارے پریکٹس قویسٹنز کو چیک کر رہی تھے اور وہ اپنا فون دکھا دے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی سیکریٹ نہیں ہے لیکن جانی نے اسے ایک فوٹو بھیجی تھی فوٹو میں جانی اپنی چیز پر جو نشان تھا وہ دکھا رہا تھا تو وہ دیکھے زینگشی گسے سے جانی کو فون پر چلاتا ہے کیا تم نے گوبر کھا کے رکھا ہے آخری اس طرح کی سڑی ہوئی سیلفی کون بھیج رہا ہے جانی کہتا ہے وہ تو بس میری چیز پر ایک زرد تھا مطلب کی ایک پیمپل جیسا دکھنے والا بمپ لیکن زینگشی نے شاید اسے ہی کی سمجھ لیا ہوگا اور اس نے وہ اپنی بہن کو بھی دکھا دیا آئی دنگ زینگشی کے حساب سے جانی کا دوسرا نام ہے پاگل